اللہ نے ہر کسی کو ایک نیا انداز بخشا ہے کسی کو سوز بخشا ہے کسی کو ساز بخشا ہے عطا کر کے کسی کو رنگ و رونک دلکشی شوخی جمال و حسن کا بےمثل ایک اعجاز بخشا ہے رضاِ رب جسے چاہے عطا کر دے نیا منصب اسی نے ہر کسی کو زلت و اعزاز بخشا ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک اللہ والا شہر ایک نیک پاکیزہ بیوی اور بدکار پروسی کی موت آخر کس طرح ہوئی اس سارا قصہ آپ ضرور سنیے گا آخر تک لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل صدر ایوی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دباتے ہی اور نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں اسلام کی حقوات سیدہ ٹیوی کے ساتھ سبق آموز واقعات میں یہ واقعہ کچھ اس طرح پیان کیا گیا ہے کہ ترکی میں ایک نوجوان رہتا تھا جو جوانی میں ہی آیاشی کے ایک ایسے گہرے دلدل میں ڈوب چکا تھا کہ جہاں سے وہاں نکلنا بہت مشکل تھا وہ ہر رات زناکاری کرتا بدکاری کرتا نجانے کتنی لڑکیاں اس کے پہلوں میں ہوتی اور وہ کبھی بھی صدرتا ہی نہیں تھا ایک بار ایسا ہوا کہ اس کے پڑوس میں ایک جوڑا آیا یعنی میاں بیوی کا جوڑا وہ بیوی باپ پردہ تھی ابھی تک اس کے چہرے کو اس نوجوان نے نہیں دیکھا تھا لیکن شیطان نے اسے بہکایا اور اسے مجبور کیا کہ ایک بار تو اس عورت کے چہرے کو دیکھا جائے نجانے اندر کیسی عورت ہوگی حسین ہوگی یا پھر بس صورت خیر جیسی بھی ہے عورت تو ہے اب اس کے دل میں شیطان ہر روز یہ وسوسہ ڈالتا کہ جاؤ میرے بھائی جاؤ اس عورت کو دیکھو لیکن وہ شوہر جو خود بھی بہت بہاہیا اور بہت شریف لگ رہا تھا اس کے سامنے اس کی بیوی سے ملنا تو بالکل بھی مناسب نہیں تھا اس نے ایک ترکیب سوچی اپنے مکان کی دیوار کے سراخ سے اس پڑوس کے مکان میں رہنے والی عورت کو دیکھنا شروع کر دیا وہ عورت باہر تو باپردہ ہوتی تھی لیکن گھر میں شوہر کے موجودگی میں یا غیر موجودگی میں اپنے چہرے کو کھول لیا کرتی تھی اس لڑکے نے جب پہلی بار اس عورت کو دیکھا تو اس کے خسن سے وہ دیوانہ ہو گیا اس نے اپنی زندگی میں اتنی حسین عورت کبھی نہیں دیکھی تھی شیطان تو پہلے ہی اسے بہکا چکا تھا یعنی اس کی جانب گندی نگاہ وہ ڈال رہا تھا چپکے چپکے اس کا دیدار کرتا اور کبھی کبھی تو نازبہ حرکت بھی کرتا لیکن اس عورت کو اب تک یہ بات نہیں معلوم تھی کہ دیوار کے سراخ سے ایک غیر مرد نامہرم مرد اس کی جانب اپنی گندی نگاہیں اٹھا رہا ہے شیطان لائین بار بار اس کے دل میں یہ بات ڈالتا کہ جھاؤ اس سے ملو دیکھو اس کا شہر گھر پر نہیں ہے تم جا سکتے ہو اس سے مل سکتے ہو لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے کوشش کر لی اس کا شہر گھر پر موجود نہیں تھا دروازہ کھٹ کھٹ آیا بیوی نے کہا کون ہے اس نے کہا آپ کا پڑوسی کیا کام ہے میرے شہر اس وقت گھر پر نہیں ہے اور میں دروازہ نہیں کھول سکتی اس کے سمجھ میں کچھ نہ آیا اس نے کہا میں بھوکا ہوں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں میرے پاس نہ ماں ہے نہ باپ ہے کوئی بھی والی وارث نہیں اور کئی دنوں سے بھوکا ہوں آج مجبور ہو کر آپ کی چوکھر پر آ گیا ہوں کہ آپ چند نوالے کھانے کے مجھے دے سکتی ہیں میں آپ کو بہت سی دعائیں دوں گا عورت چکے نرم دل تھی اور فقیروں کو کبھی اس نے دروازے سے ہٹایا نہیں تھا اس کے دروازے سے دہلی سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا تھا پر وہ باہر بھی نہیں آ سکتی تھی کیا طریقہ تھا اس کو کھانا دینے کھا اس نے ہلکا سا دروازہ کھولا جیسے ہی اس کا ہاتھ دروازے سے باہر آیا اس بے حیاء آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور زور زبدستی کرنے لگا وہ بار بار کہتی چھوڑو میرا ہاتھ کوئی خوف خدا نہیں ہے تمہیں میں کسی کی بیوی ہوں کسی کی میں امانت ہوں اور تم اس بیوی کے پاک داون پر گندی نکاح ڈالتے ہو میرا شہر آئے گا تو تمہاری خوب خبر لے گا وہ زور زور سے ہستا رہا اور کہتا رہا ارے شہر تو تم پر شک کرے گا مجھ پر نہیں یہ شہر جو ہوتے ہیں نا کہ اپنی بیویوں پر شک کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم خراب ہو اسی وجہ سے کوئی نامحرم تمہارے پاس آیا ہے مجھے یقین ہے کہ تمہارا شہر تم کو ہی بدنام کرے گا غرص اس طرح وہ اس کو دھمکیا دیتا رہا کہ خبردار میں نے جو تمہارا ہاتھ پکڑا ہے اگر اس بارے میں کسی کو بھی اطلاع دی تو یاد رکھنا تمہاری عزت کو لوٹ کر سرے بازار نیلام کر دوں گا عورت نے یہ بات سنی تو ڈر گئی اس نے کہا یہاں سے چلے جاؤ اللہ کے واسطے یہاں سے چلے جاؤ میرے شہر آنے والے ہوں گے کہیں وہ مجھے غلط نہ سمجھے ہاں وہ تمہیں غلط سمجھے گا اور غلط سمجھ کر طلاق دے دے گا پھر تم میرے پاس آ جاؤ گی یہ نہیں ہو سکتا چلے جاؤ یہاں سے اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اندر کھیچا جس کی وجہ سے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اس نے فوراں دروازہ بند کر لیا تھا بہار سے اس نوجوان کے ہسنے کی آواز آ رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی یا اللہ تو میری عزت کی حفاظت کرنا یا اللہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو سب دیکھ رہا ہے میں کوئی بدکار نہیں میں اپنے شہر کی امانداری میں خیانت نہیں کر سکتی تو میری اور تمام عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما وہ روتی جا رہی تھی دعائیں کرتی جا رہی تھی اچانک اسے لگا کہ جس دیوار کے طرف وہ روح کیے ہوئے ہیں اس کے سراخ سے کوئی آنکھ نظر آ رہی ہے یعنی اسے کوئی دیکھ رہا تھا یا اللہ کیا کوئی غیر مرد کون ہے یہ جو مجھے دیکھ رہا ہے یا اللہ تو میری حفاظت کرنا وہ ڈر گئی تھی اب تو مجھے اپنے شہر کو بتانا پڑے گا چاہے وہ مجھے چھوڑ دیں چاہے وہ مجھے رکھ لیں لیکن میں اس بارے میں اپنے شہر کو ضرور بتاؤں گی ایک طرف وہ لڑکا جو باہر آیا تھا دوسرے طرف نجانی یہ کون ہے کس کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے جب اس کا شہر گھر آیا تو وہ روتی جا رہی تھی اس نے کہا نیک بخت کیا ہو گیا ہے کیوں رو رہی ہو اس نے کہا پڑوس میں کوئی ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے میں نماز ادا کر رہی تھی تو مجھے لگا دیوار کے پاس کوئی ہے اس کی آنکھ مجھے نظر آ رہی تھی تو کیا ہر روز وہ مجھے دیکھتا ہے اس طرح تو میرا جینہ حرام کر دے گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے وہ دراصل تمہیں ذہنی عذیت دے رہا ہے نجانے تم کس حالت میں گھر میں ہوتی ہو کوئی بھی یہاں نہیں ہوتا وہ تمہیں کس کس طرح سے دیکھتا ہوگا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی خبر ہمیں لینی پڑے گی ورنہ وہ تو یہ ناپاک حرکت کرتا رہے گا اس نے کہا ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں اگر آپ نراز نہ ہوں ارے یہ بات بتا کر تو پہلے ہی نراز کر دیا ہے بتا دو دوسری بات بھی بتا دو وہ وہ آج شام کو پڑوز سے کوئی لڑکا دروازے پر آیا تھا اس نے کہا بھوکا ہوں کئی روز کا ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں کوئی بھی نہیں سر پر تو کیا آپ ایک وقت کھانا دے سکتی ہیں کھانا تو میرے پاس موجود تھا لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ میں اس طرح کبھی بھی دروازے پر نہیں جاتی میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر ہاتھ نکال کر پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی لیکن یہ کیا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور زور زور سے مرورنے لگا زبردستی کر رہا تھا کہ میں دروازہ کھول دوں تو کیا تم نے دروازہ کھولا نہیں ہرگز نہیں میں نے دروازہ نہیں کھولا اور وہ پیچھو تاب کھا کر وہاں سے چلا گیا اس کے شوہر نے کہا مجھے ایک منصوبہ آ رہا ہے ذہن میں تم اس کے نام ایک خط لکھو جس کا مضمون یہ ہوگا کہ روزانہ کھڑا ہونا بیکار ہے جب عشاء کی نماز کے بعد اچھی طرح اندھیرہ ہو جائے لوگ سو کر غافل ہو جائیں میرا شوہر بھی سو جائے تو تم گھر میں آ جانا میں دروازے کے پیچھے ہوں گی بی بی نے یہی کیا اس نے کہا جو بھی مجھے اس سراخ سے دیکھ رہا ہے اس سے میں گزارش کرتی ہوں کہ باہر ایک بڑا سا لفافہ پڑا ہوا ہے اس لفافے کو پڑھ لیں اور آ کر اپنا کام کر لیں بی بی نے وہ خط اسے دے دیا تھا اس نوجوان نے اس خط کو پڑھا تو خوشی سے دیوانہ ہو گیا ارے واہ یہ عورت تو مجھ سے ملنا چاہتی ہے ہاں اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہوگی تب ہی تو لیکن یہاں پر اس کے شوہر نے دروازے کے پیچھے وہ گہرہ سا گھڑھا کھو دیا تھا کہ اس کے اندر گر کر کوئی بھی باہر نہیں آ سکتا تھا وہ اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا بی بی نے جو وقت دیا تھا اس وقت پر وہ ترکی لڑکا آیا وہ دروازہ کھولا اندر داخل ہوا تو اس عورت کے شوہر نے اس کو دھکا دے کر گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی بھر دی اس کی بی بی نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں کسی کو زندہ مار رہی ہیں ہاں تو تمہاری عزت کی حفاظت کر رہا ہوں بتاؤ کیا ایسی حفاظت نہ کروں نجانے میری غیر موجودگی میں وہ کب گھر میں گھس آئے اور تمہاری عزت داؤ پر لگ جائے تم ایک شریف زادی ہو تمہارے اوپر ایسی باتیں ہوں گی تو کیا تم برداشت کر سکو گی ہرگز نہیں کر سکتی ہوں برداشت لیکن یہ بھی تو ٹھیک نہیں کیا آپ کسی کو ایسے مار رہے ہیں مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ نوجوان اس گھڑے میں گر کر مر ہی گیا تھا زندہ اسے مار دیا گیا اب وہ لڑکا اکیلا نہیں رہتا تھا وہ ایک امیر آدمی کا بیٹا تھا وہ امیر آدمی اپنے بیٹے کی طرح نہیں تھا بلکہ انصاف پسند تھا لوگ اپنے مسئلے لے کر اس کے پاس آتے تھے کیونکہ وہ قاضی شہر بھی تھا اتفاق سے وہ شہر گیا ہوا تھا اسے دوران اس کے بیٹے نے عورت پر گندی نگاہیں رکھی اور اگر اس کے شہر اسے راستے سے نہیں اٹھا دا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کی عزت کو لوٹ لیتا اپنے دارس میں اس کے شہر نے جو کیا بلکل ٹھیک کیا جب وہ امیر آدمی گھر لوٹا تو اس نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہا ہے اس سے کہو اس کے باپ گھر پر آ چکے ہیں معلوم کرو کہ وہ کہاں کہاں جاتا ہے اور کہاں کہاں رات بسر کرتا ہے پورے شہر میں اس نے دھنڈورہ پیٹ دیا تھا لیکن اس کے لادلے بیٹی کی خبر کسی نے اسے نہ دی وہ اپنے بیٹے کے غم میں گھلا جا رہا تھا کوئی بھی نہیں تھا جو اسے بتاتا اس کا بیٹا کہاں گیا اسی سوچ میں وہ گم تھا کہ اس کا خاص خادم آیا اس نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پروسی ہی اس جون میں شامل ہیں آپ کے بیٹے کو آپ سے دور کرنے میں ان کا ہی ہاتھ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے خادم نے کہا میں آپ کو ایک ترقیب بتاتا ہوں برابر میں جو پروسی ہے وہ پانچ وقت کا نمازی ہے اور نماز کبھی بھی نہیں چھوڑتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو لا پتہ کرنے میں اسی کا ہاتھ ہے لیکن تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو یہ مجھے نہیں پتا پر میں نے ایک بار آپ کے بیٹے کو اس کے دروازے تک جاتے ہوئے دیکھا تھا اچھا یہ بات ہے تو بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے آپ موزن سے ملیے اور موزن سے کہہ دیجئے کہ ایسا کی ازان دینے کے بعد ایک اور ازان دینا جو کہ رات کے اندھیرے میں دینی ہوگی یعنی بارہ بجے کے وقت وہ تو نمازی ہے اور پانچ وی ازان سن کر ضرور وہ پریشان ہوگا اور پوچھنے کے لیے وہ آئے گا مسجد میں تب ہی آپ اسے پکڑ لیجئے گا اور جب وہ مسجد میں آئے گا تو جھوٹ نہیں بہو سکے گا تب آپ اسے سب کچھ سچ سچ اگلوا لیجئے گا ضرور وہ بتا دے گا کہ آپ کے بیٹے کو اس نے کہاں چھوکا رکھا ہے امیر آدمی کو اپنے خادم کی تجویز پسند آئی اس نے موزن کے پاس جا کر کہا تمہیں آج عشاء کی ازان دینے کے بعد ایک اور ازان دینی ہیں موزن کہنے لگا یہ تو سراسر غلط بات ہے شریعت کے خلاف ہے تو امیر آدمی نے کہا تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی کرو لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا اگر میں تمہیں سو دینار دوں کہ تم پھر بھی کام نہیں کروگے ہاں سوچا جا سکتا ہے لالچی موزن نے کہا جو آپ کا حکم اب تو آپ دینار دے چکے ہیں میں ازان دوں گا تو اس کے پکڑی جانے پر آپ کو اطلاع کر دوں گا موزن نے عشاء کی ازان دی وہ شخص عشاء کی نماز پڑھنے آیا اور نماز پڑھ کر چلا گیا سونے کی ارادے سے وہ لیٹ ہی رہا تھا کہ اچانک مزید سے ازان کی آواز آئی اس کو تشویش ہوئی کہ یہ ازان آخر کس طرح لاغو ہو سکتی ہے اور کون ہے جو اس طرح کی ازانیں دے رہا ہے کہیں کوئی عذاب تو نہیں آ گیا کہیں کوئی اور وجہ تو نہیں ہے جاننے کے لیے وہ سب سے پہلے مزید میں داخل ہوا وہ پہلا شخص تھا ظاہر سی بات ہے کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا پر نماز میں سب سے پہلے وہی آتا تھا جیسے ہی وہ مزید میں داخل ہوا اس وقت ازان کیوں دے رہے ہو کہ تم شریعت کے خلاف کام تو نہیں کر رہے تو موزن کہنے لگا دراصل ازان دینے کے لیے مجھے کسی نے کہا تھا کس نے یہ جو میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اس نے انہیں اطلاع کر دی تھی کیا گیا ہے وہ شخص آپ اس سے پوچھ لیجئے کہ آخر آپ کا بیٹا کہاں ہے یہ اب سچ کہے گا اگر تم میرے سامنے اللہ کے اس پاک گھر میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولو گے تو تمہاری ہی پکڑ ہوگی تم ایسا بالکل نہیں کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے کیا کیا تم نے اس کے ساتھ وہ آدمی کہنے لگا اگر میں آپ کو سچ بتا دوں تو کیا آپ مجھے سزا دیں گے اگر تم نے واقعی کوئی جرم کیا ہے جو کہ سرسر بے بنیاد ہے اور تم نے بلا وجہ میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے کہ جس کے لیے میں تم کو ایسی سزا دوں گا کہ تم تا عمر خود کو کوستے رہو گے ماروں گا بھی نہیں لیکن جینے بھی نہیں دوں گا دیکھیں آپ ایسا نہ کریں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میری بیوی بہت پردیدار ہے پاک دامن ہے باہیا ہے شریف ہے میری غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے ہم آپ کے محلے میں نئے نئے آئے تھے ایسا ہوا کہ میری بیوی کو کسی نوجوان نے تنگ کرنا شروع کر دیا وہ شخص گھات لگائے بیٹھے رہتا اس کو دیکھتا تھا اور پریشان کرتا تھا آپ کے گھر کی ایک دیوار ہماری گھر سے جڑی ہوئی ہے میری غیر موجودگی میں اس دیوار کے ایک سراغ سے آپ کا بیٹا دن رات میری بیوی کو دیکھتا رہتا ایک عورت اپنے گھر میں ازادی کے ساتھ رہ سکتی ہے یہ اس کا حق ہے چار دیواری میں وہ خود کو محفوظ سمجھتی ہے لیکن اس سراغ سے آپ کا بیٹا روزانہ میری بیوی کو دیکھتا اور اسے بہت طریقوں سے تنگ کرتا رہا میری بیوی کا جینا حرام ہو گیا تھا آپ کو یقین نہیں آئے گا اگر میں اپنی بیوی کی بات کو نہیں مانتا اس پر شک کرتا تو وہ یقینا خودکشی کر لیتی اور دین اسلام میں خودکشی حرام ہے وہ ایسا کر بھی نہیں سکتی تھی اور بے عزت بھی نہیں ہونا چاہتی تھی ایسا گناہ جو وہ کر بھی نہیں رہی تھی اس گناہ کی سزا اسے کیوں ملتی جب اس نے مجھے سارا ماجزہ سنا دیا تو پھر میں نے اپنے گھر کے ذہن میں گڑھا کھدا جیسے ہی دروازے تھے وہ داخل ہوا میں نے پیچھے سے اسے دھکا دے دیا اور وہ اس گہرے گڑھے میں گر گیا پھر میں نے اسے وہی دفن کر دیا مٹی ڈال دی آج تک وہ وہی دفن ہے اب تک تو اس کی لاش دھاچہ بن چکی ہوگی میری بیوی روز مجھ سے کہتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں بتا دیجئے کازی شہر کو مجھے ایسا رکھتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے لیکن میں نے اسے کہا اگر میں بتا دوں گا تو تمہیں سزا ملے گی یا پھر مجھے کہ تمہیں یہ منظور ہے کہ میں جیل میں جاؤں لیکن اسے یہ بھی منظور نہیں آپ بتائیے کیا میں نے غلط کیا میری بیوی پر ایک شیطان حملہ آور ہو رہا تھا کیا وہ شیطان کو میں مارتا نہیں آج نہیں تو کل وہ اس کی عزت بھی لوٹ سکتا تھا جب میں گھر پر موجود نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کبھی وہ دروازت توڑ کر میرے گھر میں آ بھی سکتا تھا کیونکہ اس کے ارادے نیک نہیں تھے اب آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیجئے کیونکہ میں اس بات پر شرمندہ نہیں ہوں میں نے اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کی اور ہر شوہر اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے ایسا کر دیتا ہے تم نے اپنی پاک دامن بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے ایسا کیا اور میں اس بات کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں بس آج جو بات یہاں پر ہوئی اس کو کسی نے سنا نہیں اور نہ ہی تم کسی سے کہنا وہ امیر آدمی سخت نادن تھا کہ اس نے اپنی اولاد کے تربیت ایسی کی کہ وہ پہلے تو زانی تھا بدکار تھا لیکن پھر ایک پاکیزہ عورت کی دامن کو گندہ کرنا چاہا اس کی سزا تو اسے ایسی ہی ملنی تھی اس کی شوہر نے جو کیا پلکل صحیح کیا اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی عزتوں کی حفاظت کریں آمین سو مآمین ویڈیو کو آپ نے دیکھا شیئر کریں اور کومنٹ کرنا ہرگز نہ بھولے گا